بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود السلام آخر الزمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کے وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈی میں بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی جن کا ایک ڈیسین جو ہے نہ وہ آیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ویڈیو دیکھ سکیں گے جس میں ایک تو اونٹ جو ہے وہ حالامہ خادم سینٹ ریسیو رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو نے وہ حاصل کیا گیا ہے یعنی وہ قربان کیا جائے گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارا اہم ٹاپک ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جاج صاحب نے ڈیسین دیا ہے وہ ویڈیو بھی یہاں پر پلے ہوگی وہ آپ نے لازمی سننی ہے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جہاں آپ سے ریکویسٹ ہے نمبر ون ناظرین کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاس روح صاحب یعنی مرزا وقاس روح صاحب نے ایک ڈیسین دیا ہے جس ڈیسین کے اندر انہوں نے احمدیوں کو یعنی قادیانیوں کو کیا کیا ہے ایک فرقہ یعنی مسلمانوں کا ایک فرقہ قرار دیا ہے کہ یہ کیا ہے ایک فرقہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ایسے سمجھے کہ فرقے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی اہل سنت ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل تشریح ہے اس طرح سے تو اسی زمرے میں قادیانیوں کو بھی کیا کیا گیا یہ پٹ کیا گیا کہ یہ بھی پاکستان کے اندر کیا ہے کہ ایک فرقہ ہے یعنی جیس پاکستان کی کنسٹیٹیوشن نے پاکستان کے آئین قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا ہے انہیں اسے ایک کیا کیا گیا ہے فرقہ قرار دیا ہے مزید کیا کچھ کہنا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں شاہ بھئی یہ ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کیسے قوانین کو لا مذہب کر رہے ہیں عبداللہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سننے والے تمام مسلمان ان سب کے لیے چونکہ دینے والی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئین کو تو یہ تبدیل نہیں کر رہے لیکن آئین کی ایسی تشریح ایسی انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں جس سے ایسے قوانین مرتب کیا جا رہے ہیں جو لا مذہب اور سیکولر ہیں ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں یعنی بارہ تاریخ کو بارہ جون دو ہزار چوبیس کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں ایک بہت بڑی خیانت کی ہے ایک فیملی کیس ریٹ پیٹیشن اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ بارہ جون دو ہزار چوبیس کو دیا ہے ان کی تصفیر کو دیکھ لیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا نام ہے مرزا وکاس رعوف اور انہوں نے کام کیا کیا انہوں نے اپنی ججمنٹ کے پیراگراف نمبر فورٹین میں لکھا ہے کہ ان عزیز احمد مسلم لاو پیج ٹو ٹری فائی دہ ویو آف دہ احمدی کادیانی سیکٹ آف مسلم ان دس اسٹیٹٹ یہاں پہ لکھا ہے کادیانی ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا یعنی کہ یہ جج صاحب جو ہے وہ آئین پر حلف اٹھا کے آئین انہوں نے اپنا آئین بھی نہیں پڑا ہوا آئین میں جبکہ یہ واضح دور پر لکھا ہوا ہے کہ کادیانی اور لاہوری گروپ نون مسلم ہیں انہیں یہ مسلم سیکٹ مسلم فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں یقینا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک ایجنڈے کے تحت پر کیا جا رہا ہے تو علماء اکرام اور تمام عذہبی جماعت اور تمام مسلمانوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ان جج صاحب کو نہ صرف نہ اہل قرار دینا چاہیے بلکہ ان کیوں سزا بھی دینی چاہیے کہ یہ کس طرح سے مسلمانوں کی جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی وہ ویڈیو جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ نے ملحظت فرمی اب اس ڈیسیون کو یعنی یہ جو ڈیسیون ہے ریٹن فیصلہ بھی اس کا جاری ہو چکا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا یہاں پر جس بھائی نے ویڈیو بنائی ہے اس میں انہوں نے جو اہم پوائنٹ تھے وہ تو انہوں نے یہاں پر دکھا دیا ہے وہ آپ سب لوگ نے دیکھ بھی لیا ہے ان کو ہائیلیٹ کیا کیا تھا لیکن یہ جو ڈیسیون آیا ہے اس ڈیسیون یہ کتنی صفات پر مشتمل ہے اور اس کا آغاز کہاں سے وہ اور اس کا اختتام کہاں سے وہ اس کی ساری ساریو ڈیٹیل ہے وہ دیکھنی پڑے گی نمبر دو اس کو پھر اردو کے اندر اس کی ترانسلیشن کر کے قوم کو دکھانی چاہیے اور سنانی چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر انگلیس جو ہے وہ تو کام لوگ سمجھتے ہیں بہت ہی کام لوگ لیکن اردو جو ہے وہ سب کے سب لوگ سمجھتے ہیں پھر اس کے علماء کرام کے پاس بھیجنا چاہیے کہ وہ اس کو کیس انداز میں دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر جو ڈیسیون ہے یہ تو صاف زہر ہے کہ جو اس طرح انہوں نے اس کو ایک فرقہ کرا دیا ہے کبھی بھی غیر مسلم یہاں وہ فرقہ نہیں ہو سکتے اگر پھر قادیانی فرقہ ہیں تو پھر سکھ کیا ہو گئے پھر اس طرح پاکستان کے اندر دوسرے ہندو کیا ہو گئے جتنی بھی اور بھی کمیونٹیا پاکستان جو اقلیت ہیں منورٹیز بستی ہیں پھر آپ ان کو کیا کہیں گے ٹائٹل دیں گے تو اس طرح پاکستان اور آئین کے جو پاکستان کا آئین ہے جو کنسٹیٹیوشن ہے جو شخص اس کی خلا ورزی کرتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس آئین کو پڑھے کہ آئین پاکستان کے اندر کیا کہتا ہے ناظرین پارلیمان کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئین کو بنانا یعنی جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ تین سو بیالیس پاکستان قومی اسمبلی کے یہ جو رکون ہے ان کا کام ہے آئین کو بنانا عدلیہ کا کام ہے آئین کی حفاظت کرنا یا کسی موقع کے اوپر کیا کرنے ہے اس کی تشریح کرنی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اگر پارلیمان نے ایک قانون بنا دیئے تو اس قانون کے اندر کوئی گھر بڑھ نہ کی جائے اس قانون کو چھیڑا نہ جائے بات کے اس کی کیا کرنی چاہیے تشریح کرنی چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ کس کا کام ہے عدلیہ کا کام ہے جب عدلیہ ہی جو پاکستان کا آئین ہے اس کی تشریح اس روپ میں کرے گی اس انداز میں کرے گی کیونکہ جب بھی پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر کسی بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کو فوراں جو ہے یا کوئی اس طرح کی یہ چینجنگ لاتے ہیں تو اس کو ہمیشہ چیلنج کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا ویسے بھی کسی کورٹ کے اندر پر سپریم کورٹا پاکستان کے اندر تو عدلیہ جو ہے اس کی تشریح کرتی ہے اور اس طرح جس طرح سے اس ڈیسین کا عدلیہ نے تشریح کیا ہے یہ تشریح ایسے سمجھیں کہ انتہائی جو ہے نا وہ غلطی پر مبنی ہے اس کے اوپر جنب نظر احسانی کرنی چاہیے اور وہ بھی بارہ جون کو آپ دیکھیں کہ ڈیسین آ رہا ہے اور اس طرح سترہ جون کو جنب وہ عید ہونے جاری ہیں دو تین دن قابلی عید سے یہ اس طرح کا ڈیسین آنا یہ ایسے سمجھیں کہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ ٹیل پی پہلے بھی ایک مقدمہ جو تھا وہ سپریم کورٹا پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ فائٹ کاری ہے جو ایک پہلے ڈیسین دیا سپریم کورٹا پاکستان اب دوبارہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اس کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کس انداز میں دیکھتی ہے اور اس کے اوپر کیا جو ہے نا وہ ڈیسین دیتی ہے اس کے ساتھ ناظرین عرام خادم سینٹ رزوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر قربانی کرنے کے لئے اونٹ جو ہے وہ خریدا گیا ہے اور اس اونٹ کو عید کے دن جو ہے نا وہ قربان کیا جائے گا تو اس طرح عید کا بھی اس وقت جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ آج سعودی ارابیہ کندر جتنے بھی بہن وائی بستے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایرابیہ کنٹری کے اندر لوگ بستے ہیں مسلمان ان سب کو میری طرف سے بھی عید مبارک ہوگی کیونکہ وہاں پر آج عید ہے اور ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کل عید ہوگی تو آپ کو ایڈوانس مبارک ہوگی اس طرح پاکستان بھاروے ہیں عید جو ہیں عروج پر اور اسی طرح علام خادم سینٹ رزوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ان کے جو چہنے والے ہیں ان کے جو عزیز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں تاکہ اس کا جو ثواب ہے وہ علام خادم سینٹ رزوی رحمت اللہ علیہ کو بھی پہنچے تو یہ علام خادم سینٹ رزوی رحمت اللہ علیہ کی دین کے لئے خدمات تھیں جو انہوں نے زندگی بر سے انجام دیں اور اس کے نتیجے میں ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ قربانی ان کے نام پر کرتے ہیں تو یہ ان کی ایسے سمجھیں کہ دین کے لئے خدمات ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی لوگ انہیں آج بھی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو یہ ناظرین وہ عمل ہے جو آپ سب لوگ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا بھی نام زندگی برہ سکتا ہے تو یہ علام خادم سینٹ رزوی رحمت اللہ علیہ کا ایسے سمجھیں جو نام ہے وہ ہمیشہ زندگی رہے گا کیونکہ انہوں نے کیا کیا دین کی خدمات جو انہوں نے بستر انجام دیئے ہیں تو یہ ناظرین پاکستان کا کرنٹ سیٹویشن بنی ہوئی ہے اور اس فیصلے کے بعد ایسے سمجھیں کہ اب یہ علامہ کرام کا رائٹ ہے حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی اپنا حتمی فیصلہ دیں جس طرح سے علامہ کرام متحد ہوئے تھے اکٹھے ہوئے تھے کس کے اوپر ناظرین علامہ کرام اکٹھے ہوئے تھے جب مبارک سانی کادیانی کیس ہے تو اب اس کے فیصلے کو سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر اگین چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹہ پاکستان اس کو جو نہ وہ کس روپ میں دیکھتا ہے یا اس کو اوپر جو نہ وہ کیا ڈیسین دیتا ہے یہ بھی سپریم کورٹہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کبھی امکان ہے سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ اس ڈیسین کو اپنی پہلی سماعت کندر جو نہ وہ اڑا کے رکھ دے گا لگ ایسے رہے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ساپ ذہر ہے کہ پہلا جو ایک پلیٹ فارم ہے جو ایک راستہ ہے وہ قانونی راستہ کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک پرٹیسٹ کا راستہ ہوتا ہے پھر اس کو جنہوں اختیار کیا جاتا ہے اپنی جو بات ہے وہ پھر منوائی جاتی ہے یہ تی ناظرین ایم تیرین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئے ہیں اس سال سے جیسے مزید اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دے جائے گے اپنا خیار کہ اگر مجھے دو ہمیں جادر کی گمیلتے ہیں اللہ حافظ